اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت گھوراٹ ہوتی ہے تین سو کے قریب لوگ دنیا سے چلے گئے ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جل سل انہیں شفا عطا فرمائے اللہ تعالی تندرستی عطا کرے آمین آدمی گھر سے چلتا ہے سفر کرتا ہے موت کب آ جاتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں جو آیت میں نے پڑھی کون آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم لاکھوں ارمان لیے ہوئے آدمی گھر سے نکلا تھا کمانے جا رہا تھا گھر والوں کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا دعا کریں اللہ ان کو تسلی دے بھارت کے اندر گنگا جمنی تحذیب دیکھنے کو ملی سب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں خون دے رہے ہیں تاکہ اپنے بھائی کو بچایا جا سکے لوگ ہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں دلاسہ دے رہے ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پر پہنچیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں مدد کریں جو لوگ بچے ہوئے ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں دوا کی ضرورت ہے دعا کی ضرورت ہے ہم اور آپ ان کے لئے کوشش کریں ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا اس لئے ہم اور آپ کوشش کریں جو کر سکتے ہیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی انسانیت دکھانا ہے اور ایسے لوگوں کے کام آنا ہے ایک حدیث پڑھتا ہوں شعب الایمان بحقی کی حدیث حدیث نمبر 1056 نصیحت حاصل کرنے کے لئے موت ہی کافی ہے اس لئے آدمی سفر میں ہو دعا کا احتمام کرے اور تیار رہے کیا معلوم کب جانا پڑ جائے اس صدیقہ کہا جاتا ہے یہ ٹرین کا ایک بڑا حادثہ تھا میرے بھائیو ہم اور آپ ایسے لوگوں کے لئے کچھ کریں جو کر سکتے ہیں آئیے ہم سب مل کر ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے امین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن آمین